چلیے بڑھتے آگے بات اب ایک اور بڑی خبر کیونکہ جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے لیکن یہ کل امریکہ کے اندر ایک تقریب منقد ہوئی ہے میس ورلڈ کے حوالے سے ایک بار پھر جمہو کی ایک لڑکی نے جو ہے نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ بھارت کا نام بھی روشن کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ جو بھارت کی نمائنگی کرنے والی جمہو کی رہنے والی سرگم کوشل جو کل امریکہ کے لاس ویغاس میں ایک تقریب میں میس ورلڈ کا تاج انہیں پہنایا گیا ہے میسس ورلڈ کا تاج پہنایا گیا ہے کوشل 63 ممالک کی جو خریفوں کو انہوں نے شکست دی ہے اور آپ کو بتاتے یہ بھی چلے کہ اکیس سال بعد یہ خطاب واپس بھارت کے لئے آئی کوشل سرگم کوشل جو جمہو کی رہنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی کل جب یہ خبر آئی تو وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے انہوں نے بھی سماجرابتہ سائے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دی ہیں نہ صرف وزیراعظم بلکہ دیگر جو شخصیات ہیں ملک کی ان کی جانب سے بھی انہیں مبارک بات دی گئی ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ اکیس سال بعد یہ خطاب واپس بھارت آیا ہے اور یہ جمہو کی رہنے والی ہیں بہو فوٹ علاقے کی رہائی سرگم کوشل ایک بار پھر انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ تاج جیتنے کے لئے کتنی پجوش تھی اور اس حوالے سے انہوں نے نہ صرف ملک بلکہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا اس کے ساتھ ساتھی جب اس کے والد کے ساتھ بھی بات کی گئی ہیں تو انہوں نے بھی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نیامت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر جمہو کی بیٹی نے ملک کا نام روشن کر دیا ہے اس سے پہلے پنجاب کی بیٹی نے میس یونیورس بن کر بھارت کا نام دنیا بھر کے اندر سرکیوں میں لائے تھا لیکن یہ جو موقع تھا یہ خاص تھا اور میسیز ورلڈ بننے کا سپنا بہت ساری ایسی خواتین کا جن کے لئے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا گیا ہے یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ میسیز ورلڈ شادی شدہ خواتین کا پہلا مقابلہ حسن پر مبنی ہوتا ہے خوبصورتی پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیجنٹ کا 1984 میں اس کا یہ جو ایوارڈ دیا جاتا ہے 1984 سے اس کا آگاز ہوا تھا اس کی جڑے میسیز امریکہ کے پیجنٹ سے جڑی ہیں اور ابتدائی طور پر اس مقابلے کو میسیز ویمن آف دی ورلڈ قرار دیا گیا تھا 1988 میں یہ میسیز ورلڈ کے نام سے مشہور ہوا اور گزرش تب کچھ برسوں کے دوران میسیز ورلڈ نے اسی سے زیادہ ممالک کے اندر مقابلہ اس طریقے سے کروایا ہے جن میں سب سے زیادہ فاتح امریکے کے ہیں یا امریکہ سے سب سے زیادہ خواتین یا جو لڑکیاں ہیں وہ آگے آئیں ہیں لیکن یہ جو اس بار کامیابی ملی ہے یہ جمہو کشمیر کے لیے بڑی بات ہے اور قابل فخر والد کہتے ہیں کہ بیٹیاں نیامت ہوتی ہیں جو گوھر آپ کو بتا رہے تھے کچھ تصویر پرانی اور یہ نئی تصویر ہے جب انہوں نے میسیز ورلڈ کا خطاب جیتا اپنے نام کیا اور میسیز ورلڈ بننے کے بعد ایس جی کوشل جو ان کے والد ہیں وہ کہتے ہیں پورے ملک کے لیے صرف جمہو کشمیر یا جمہو کے لیے نہیں سرگم کوشل کا خطاب جتنا پورے ملک کے لیے سب سے بڑی بات ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سرگم بائیس سال جن کے عمر ہے اکیس سال بعد انہوں نے بلکہ اکیس سے بائیس سال کے بعد بھارت میں انہوں نے یہ بھارت کو واپس خطاب دلایا ہے اور 63 ممالک کے اگر یہاں پر کنٹسٹ ہوں وہاں سے آپ کامیاب ہوں ایک چھوٹے سے علاقے نکل کر 31 سال ان کے عمر ہے اور اس کامیابی کے لیے اب ان کے پیٹ بھی کافی تھپ تھپائی جا رہی ہے مینہ کاشل اور جی ایس کاشل کی جو ایک ریٹائر چیف منیجر ہیں بینک آف انڈیا کے بہو فور جمہو سے ان کا تعلق ہے اور سکولنگ جو ہوئی ہے پریزنٹیشن کانونٹ سینئر سیکنڈری سکول گاندینگر جمہو سے ہوئی ہے ویمن کالیج سے انہوں نے گریجویشن کی گاندینگر جمہو سے اور اس کے بعد ماسٹر انگریزی لٹریچر میں کی جمہو انورسٹی سے بی ایڈ جو بی ایڈ کالیج ہے سرکاری بی ایڈ کالیج جمہو سے وہاں سے انہوں نے کی اور اس کے بعد یہ ایک پیشے سے ٹیچر ہیں کانٹینٹ رائٹر ہیں موڈل پینٹر ہیں اور آہستہ آہستہ یہ روچی انہیں مزید آگے لے گئی اب یہ دنیا بھر کے اندر ان کا نام یا ایت طرح سے سکہ جو چلا ہے وہ اس دن پر کہ انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ جس چیز میں یہ مہارت رکھتی تھی جس میں دلچسپی تھی وہ کر دکھایا آج سرگم کوشل جمہو کی بیٹی نے ایک اور خطاب دنیا بھر کے اندر اپنے نام کی